میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی صرف اچھے اخلاق کا نام ہے یعنی اکر زندگی سے اخلاق نہ رہیں تو یہ شخص نیک نہیں رہتا اس کی کوئی بھی نیکی محفوظ نہیں رہتی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص دھیروں ساری نیکیاں لے کر کل بار گائے میں خدا وندے میں آئے گا لیکن بعد میں دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہوگا فرمایے مسکین آدمی مسکین اچھا جانتے ہیں مسکین کون ہیں فرمایا رسول اللہ نہیں جس کے پاس ذرم نہ ہو دنہ نینہ فرمایا مسکین یہ نہیں ہے مسکین تو وہ ہے جو اخلاق سے آ رہی ہے جس کے پاس اخلاق کی دولت نہیں ہے بہت ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا بار گائے خدا وندی میں اور دنیا میں بد اخلاق تھا کسی کو زبان سے تقریب دی کسی کو رویے سے تقریب دی کسی کو معاملات میں تقریب دی کسی کے لیے معاشرت میں موزی بنا رہا تو وہاں تو انصاف کی عدالت ہے بدلہ چکایا جائے گا تو وہاں بدلہ جرم اور دنانیر کا تو ہوگا نہیں نیکیوں کا تبادلہ ہوگا نیکیاں دینے پڑھیں گی اور یہ سب دینے والوں کو نیکیاں دے کے جب جائے گا تو پھر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں اب بھی باقی ہوں گی تو وہ کہیں گے اللہ ہمارا حق تو اب بھی باقی ہے تو کہا جائے گا ان کے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈالو اور یوں اس طرح یہ شخص جہنم میں جا رہا ہوں البر حسن الخلق نیکی تو صرف اچھے اخلاق ہیں اگر اخلاق زندگی سے نکل جائیں تو دھیروں سارے نیکیاں بھی سفر ہو جائیں زبان زبان کیسے زبان کیسے ہم بہت سارے برائیوں کو برائیاں ہی نہیں سمجھتے سود کھانے کو برائی سمجھتے ہیں خنزیر کھانے کو برائی سمجھتے ہیں لیکن میں غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ خنزیر سے کم کھانا گناہ نہیں ہے یہ تو مردے بھائی کا گوش کھانا ہے لیکن چونکہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے رج بس چکا ہے تنز کرنا تنز کرنا کسی کی حکارت کرنا کسی کے لئے تکلیف کا باعث بدنا اسے گناہ نہیں سمجھتے اتنی بڑی بداخلاقی ہے سود کے بارے میں بتایا اللہ سے علانے جنگ ہے اسی طرح اس کے بارے میں فرمایا یہ تو مردار کا گوش کھانا ہے مردار بھی اگر جب اپنا بھائی ہو تو بتائیے کتنی شنات ہے اور کتنی جندگی ہے تو بداخلاقی اس لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی عظمت اہمیت اس انداز میں مطلع دیکھو بھئی نیکی تو صرف اخلاق ہی ہے نیکی تو صرف اخلاق ہی ہے اگر نیک آدمی کے زندگی سے اخلاق نکل جائیں وہ نیک نہیں لگتا موسیقی